انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اور ابو تلہا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا راستے میں اتفاق سے آپ کی اونٹنی فسل گئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور ام المومنین بھی گر گئیں ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چھوٹ تو حضور کو نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن تم عورت کی خبر لو چنانچہ انہوں نے ایک کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیا پھر ام المومنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑا ان پر ڈال دیا اب ام المومنین کھڑی ہو گئیں پھر ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے آپ دونوں کے لیے اونٹنی کو مضبوط کیا تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچ گئے یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اس کی تعریف کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں داخل ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 3086